السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اشتقبال آپ کا ہمارا یوٹیوب چینل اونلائن عربی سیکھے میں جسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پیچھلے سبق میں ہم نے مذکر اور مؤنس کی بحث پڑی تھی اور خالی ہم نے ایک ہی علامت پڑی تھی اور ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا میں تھوڑا سا ریوائز کر دیتا ہوں کہ عربی میں جتنے بھی اسما ہوتے ہیں جتنے بھی ناؤنس ہوتے ہیں وہ سب کے سب مذکر ہوتے ہیں یہاں تک کہ کچھ علامتیں ہوتی ہیں اگر وہ علامتیں آپ کو ان کے اندر دکھائی دیں تو پھر ہم اس کو فیمیل کنسیڈر کریں گے اور ہم اس کو مؤنس مانیں گے تو سب سے پہلی علامت ہم نے کیا پڑی تھی پچھلے سبق میں ہم نے پڑا تھا کہ گولتا راؤنڈ تا جو ہوتی ہے گولتا اس کو ہم مؤنس کی علامت کنسیڈر کرتے ہیں جس کے اندر بھی جس اسم کے اندر گولتا پائے جائے گی وہ مؤنس ہوگا ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا لیکن اگر کسی شخص کا نام ہے مرد کا نام ہے مثال کے طور پر حمزہ ہے حضیفہ ہے طلحہ ہے تو ان کے اندر کیا ہے سب کے اندر گولتا ہے لیکن وہ مردوں کا نام ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم فیمیل کنسیڈر نہیں کریں گے اس کو ہم مؤنس نہیں مانیں گے تو آج ہم آپ کو بتائیں گے دوسری اور تیسری علامت کیا ہوتی ہے میں کچھ مثالیں لکھتا ہوں ان مثالوں سے انشاءاللہ آپ اچھی طرح سمجھ جائیں گے ہم بیس پڑھ رہے ہیں مذکر و مؤنس کی مذکر و مؤنس میں مثال لکھتا ہوں مثال کے طور پر اکالت اکالت سغرہ سغرہ نام بھی ہوتا ہے اس کے بعد میں لکھتا ہوں دوسری مثال یہاں پر اس سماو مطلب آسمان آسمان کیا ہے جمیلت خوبصورت ہے میں نے دو مثالیں لکھی ہیں ایک اور لکھ دیتا ہوں میں یہاں پر جاعت حسنا حسنا نام ہوتا ہے جاعت حسنا حسنا آئی ترجمہ دیکھئے سغرہ نے کھایا اکالت سغرہ سغرہ نے کھایا اس سماو جمیلت آسمان کیا ہے وہ خوبصورت ہے جاعت حسنا حسنا آئی لیکن ان میں آپ فوکس کرنا ہے کس چیز پر ہمیں کیا چیز دیکھنی ہے یہ آپ کو نظر آ رہی ہے یا یا پر کھڑا زبر علیف اور علیف کے بعد حمزہ اور یا یا پر کھڑا زبر ٹھیک ہے یہ تو دونوں قومن ہیں یا یا پر کھڑا زبر اور یہ علیف اور حمزہ معلوم کیا ہوا مونس کی دوسری اور تیسری علامت کیا ہوئی یا ہو یا کے اوپر کھڑا زبر ہو دوسری علامت کیا ہے یا یا پر کھڑا زبر علامت مونس ہے یہ یا علامت تانیس بھی بولتے ہیں تانیس تانیس کے علامت ہے یا تانیس کے بجائے مونس لکھنی جا آپ علامت مونس ہے مونس کے علامت ہے کیا چیز یا یا پر کھڑا زبر اور تیسری علامت کیا ہوئی تیسری علامت ہوئی علیف یعنی ہر اسم کے آخر میں علیف اور علیف کے بعد حمزہ علیف پر مد بھی ہونا چاہیے تو اس ٹائپ کا اسماء عمیاء فعلاء اس ٹائپ کے جو بھی اسم ہوں گے جن کے آخر میں علیف علیف پر مد اور آخر میں حمزہ ہوگا وہ بھی علامت کہلائیں گے مونس کی وہ بھی مونس ہو جائیں گے یہ بھی علامت تانیس ہے مونس کی علامت ہے تو پہلی علامت کیا تھی سب سے پہلی گولتا ہو دوسری علامت کیا ہے یا یا پر کھڑا زبر ہو جیسے صغرہ یا ہے یا پر کھڑا زبر اور اسی لئے اکلت مونس آیا ہے یہاں پر دیکھئے اسماء علف ہے اور علف کے اوپر جو ہے مد ہے اور حمزہ اسماء تو آخر میں یہ علامت ہے مونس ہوا اسی لئے ہم جمیلتن اس کی جو خبر لے کر آئے ہیں وہ مونس لے کر آئے ہیں یہاں پر بھی آپ دیکھے حسنا یا ہے یا پر کھڑا زبر اس کو کیا بولتا ہے علف مقصورہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں یہ علف مقصورہ کہلاتا ہے علف مقصورہ سواد سے اور یہ کہلاتا ہے علف ممدودہ یہ آپ یاد رکھ سکتے ہیں یا آپ دور سے آپ کو نہو اور صرف کی کتابوں میں پڑھنے کو آپ کو یہ ملے گا یا پر کھڑا زبر جوتا ہے اس کو علف مقصورہ یعنی چھوٹا علف کہہ دیتا ہے اور علف ممدودہ 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 کا بڑا کھچا ہوا تو یہ بڑا علف کہلاتا ہے تو یہ دو علامتیں ہوئیں اب اس میں آپ کو یہ لگ رہا ہوا کہ جو صغرہ ہے حسنا ہے اگر اس کے آخر میں یہ علامت نہ ہوتی تو تب بھی مونس ہوتے کیونکہ نام ہے لڑکی ہو گئے تو ایسا کچھ نہیں ہے اور بھی انفاظ ایسا ہوتا ہے مثال کے طور پر ہم لکھتے ہیں ذکرہ ذکرہ اب ذکرہ کے معنی آتے ہیں نصیحت ذکرہ کے معنی آتے ہیں نصیحت کے اب یہ تو لڑکیوں کا نام نہیں ہے اس کو کیا کہیں گے آپ مذکری کے مونس ہے مونس ہو جائے گا بلکل کیوں کیونکہ آخر میں یا ہے یا پر کھڑا زبر ہے قرآن میں ہے نا وہ سورہ مدسر میں وما ہی اللہ ذکرہ للبشر وما ہی یا ہی کا ورڈیوز ہوا ہے جو کہ مونس کے لیے آتا ہے تو ذکرہ اس کے معنی کیا آتے ہیں نصیحت تو ذکرہ بھی کیا ہو مونس کے لائے گا تو ضروری نہیں ہے کہ جو بھی یا ہو یا پر کھڑا زبر ہو وہ لڑکی کا ہی نام ہو لیکن اکثر ایسا ہوتا ہے کہ وہ لڑکیوں کا نام ہی ہوتا ہے لیکن اگر کہیں اور دوسرا ورڈ آ جائے جو لڑکیوں کا نام لو تو ہم اس کو بھی مونس ہی کنسیڈر کریں گے اس کے بعد میں کچھ آپ کو جملے لکھ دیتا ہوں کچھ اسمہ لکھتا ہوں آپ کو ان میں پیچاننا ہے کون سا مذکر ہے اور کون سا مونس ہے اس سے انشاءاللہ ہمیں اور اچھی طرح پریکٹس ہو جائے گی تو دیکھیں یہاں پر میں نے آپ کے سامنے کچھ اسمہ لکھے میں آپ کو پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو اس میں کام کیا کرنا ہے نمبر ایک آپ کو کام کرنا ہے مذکر مونس بتانا ہے مذکر مونس دوسرا کام آپ کو کیا کرنا ہے نمبر دو میں لکھ دیتا ہوں سیم آپ کو اسی طرح کرنا ہے جملے میں یوز کرنا ہے جملے میں استعمال ٹھیک ہے تو دو کام کرنا ہے آپ کو مذکر مونس بھی بتانا ہے اور پھر اس کو جملے میں استعمال بھی کرنا ہے جملہ کون سا بنانا آپ کو دونوں بنا سکتے ہیں جملہ اسمیہ اور جملہ فعلی بلکہ آپ ایک کام کیجئے دونوں بنایا جملہ اسمیہ بھی اور جملہ فعلی بھی چار چار آٹھ نو اور تین بارہ چھیں آپ جملہ اسمیہ بنائی ہے اور چھے آپ جملہ فیلیہ بنائی ہے آدھا آدھا کر لیتے تاکہ دونوں بنانے میں آسان ہو جائے جملہ اسمیہ بھی اور جملہ فیلیہ بھی آپ کو دونوں بنانے ہیں تو سب سے پہلے بھائی تن مذکرے یا مونس ہے آپ کو جملہ بنانا ہے چاہے آپ جملہ اسمیہ بنا لیجئے یا چاہے جملہ فیلیہ بنا لیجئے بلکہ بھائی تن کا جملہ اسمیہ ہی بن بایا جملہ فیلیہ بہت کم مند باتا ہے مذکرے کے مونس ہیں یہاں پر میں نے پچھلے سبق کو بھی تھوڑا سا ریپیٹ کر دیا ہے یعنی جو گولتا علامت تھی مونس کی اس کی بھی یہاں پر تھوڑے سی مشک ہو جائے گی تو کراس ہے تو ان کو آپ کو دیکھنا ہے اور اس سے آپ کو جملہ اسمیہ یا جملہ فیلیہ بنا لینا ہے آپ کو معلوم ہے ابھی ہم نے آپ کو پڑھایا ہے کہ الماؤ پانی آخیر میں کیا ہے اور آخیر میں حمزہ ہے تو یہ کیا کہلائے گا مونس کہلائے گا نہیں یہ مونس نہیں کہلائے گا الماؤ مونس نہیں یوز ہوتا ہے الماؤ تو مذکر یوز ہوتا ہے قرآن کریم میں آپ نے بارہ دیکھا ہوگا امیل السماعی ماہن اور تمہارے لیے پانی نازل کیا فآخر جب بھی تو اس کے ذریعے سے نکالا بھی کس کے ذریعے سے پانی کے ذریعے سے تو ہی کی جو ضمیریں وہ مذکر کے لیے یوز ہوتی ہے ہا جو ہوتی ہے وہ مونس کے لیے یوز ہوتی ہے خلق ممائن دافق مذکر ہے ممائن مہین تو یہ سب جو ہے ماہن مذکر یوز کیا گیا ہے اب وہ کیوں یوز کیا گیا ہے وہ تھوڑا سا میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس سے آپ کا شک دور ہو جائے گا اصل میں ماہن ماہن نہیں ہے ماہن اصل کیا ہے الماؤ اخیر میں ہا ہے وہ اس لیے اس کی جمع کیا آتی ہے ماہن کی جمع میاہن آتی ہے تو وہ ہا آ جاتی ہے جو یہاں سے غائب ہوئی تھی وہ آسانی کے لیے اور کیونکہ بہت زیادہ یوز ہوتا ہے تو آسانی کے لیے ہاں کو چینج کر دیا گیا حمزہ میں تو اس کی اصل کیا ہے ماہن تو جب ماہن اصل ہوئی تو آخر میں الف اور حمزہ نہیں ہے آخر میں تو ہاں ہے اس لیے یہ مذکر کہلاتا ہے تو ماہن کو آپ مذکر ہی یوز کریں اور یہ مذکر ہی ہے اس کے بعدہ جائیے سل ماہ مذکر یا مونس ہے آپ کو تے کرنا ہے السحراؤ اس کے تو آخر میں صاف صاف ہے علف ہے اور حمزہ ہے بشرہ علامت گولتا ہے علامہ اب اس میں آپ کو غور کرنا ہے کہ علامہ مردوں کے لیے یوز ہوتا ہے یا جو ہے عردوں کے لیے یوز ہوتا ہے تو علامت ان کے اخیر میں اگر چھے گولتا ہے لیکن وہ مردوں کے لیے یوز ہوتا ہے تو ظاہر سے بات ہے وہ مذکرے کہلائے گا یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا سیارت گاڑی ٹھیک ہے مذکرے یا مہنے سے آپ کو تے کرنا ہے بابن دروازہ اسامت نام ہوتا ہے اسامہ اسامہ نام ہوتا ہے تو یہ مذکرے یا مہنے سے یہ آپ کو تے کرنا ہے آخر میں گولتا رہی ہے لیکن اس کے باوجود یہ مذکر کہلائے گا نافیزتون مطلب ونڈو کھڑکی مذکرے یا مہنے سے علامت آپ دیکھئے کہو کبن مذکرے یا مہنے سے کوئی بھی علامت نہیں تو یہ زیادہ سی بات ہے یہ مذکر کے لائے گا اچھے اس میں آپ کو یہ بھی بتانا ہے اس میں چوتھا کام آپ کو کیا کرنا یہ بھی کرنا ہے کہ کون سی علامت پہ جا رہی ہے ٹھیک ہے چوتھا کام کون سی علامت ہے کون سی علامت یعنی مونس ہے تو کیوں ہے مثال کے دو پر میں لکھ دیتا ہوں قرآن سدو ایک میں آپ کر کے جاتا ہوں القرآن سا القرآن سا مونس مونس ہے علامت گولتا ٹھیک ہے آپ اسے کر لیجئے اور جملے میں یود کر لیجئے القرآن سا قابی جدیدت نہیں ہے قابی نہیں ہے تو اس طرح آپ کو بنا کر نانائے حمر یعنی یہ بھی پتہ چل جائے کہ مونس ہے اور اسی طرح یہ بھی پتہ چل جائے کہ مونس کیوں ہیں کون سی علامت ہے علامت ہے گولتا اور پھر نیچے جملے میں بھی استعمال کر لیجئے تو اس طرح آپ یہ عمر کر لیجئے یہاں پر ایک بات اور آپ اچھے سے یاد رکھ لیں کہ یہ جو ہم نے آپ کو دونوں علامتیں بتائی ہیں کہ جو ہے علیف مقصورہ ہو یا پھر علیف ممدودہ ہو اس کے اندر اور بھی کافی زیادہ بحث ہے اور یہ کچھ خاص الفاظ ہی کے اندر یہ دونوں اپلائی ہوتے ہیں یعنی ہر ایک اسم جس کے آخر میں علیف و رمضہ ہو وہ مونس نہیں ہوتا انشاءاللہ اس کو تفصیل سے ہم آئندہ بیان کر دیں گے جیسے جیسے ہمارا لیویل اب گریڈ ہوتا رہے گا اسی حساب سے انشاءاللہ وہی لیویل کی چیزیں آپ کو بتاتے رہیں گے تو یہاں پر آپ کو بلکل سمپل جو ہم نے سمجھا ہے وہی آپ یاد کیجئے اور جو مثالیں دی ہیں آپ اسی کے اندر اور فکر کیجئے اور اسی کو آپ ذہن نشین کر لیجئے اس کے بعد اور بھی علاماتیں مہنس کی کافی سارے علامتیں وہ انشاءاللہ آئندہ سبق میں آپ کو سمجھائیں گے تو میں امید کرتا ہوں کہ یہ سبق انشاءاللہ آپ کو اچھی درہ سمجھ میں آگیا ہوگا تو آج کی ویڈیو مچھتنا آئی ملتے ہیں انگلی ویڈیو میں ہماری یہ ویڈیو دیکھنے کیلئے آپ کا بہت بہت شکریہ چینل پر اگر آپ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے